بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی سٹوڈنٹ ہم نائند کلاس کے میت کا چپٹر نمبر 5 سال کر رہے ہیں اور چپٹر نمبر 5 کی ایکسرسائز 5.2 کا ہم نے فرسٹ کوئیسٹن سال کر لیا تھا نووویویل سال دا کوئیسٹن نمبر 2 تو ڈی سٹوڈنٹ فیکٹرائیز ہے بڑے سمپل کوئیسٹن ہے بڑے ایزی ہے تو چلیں ہم اس کو سال کرتے ہیں تو ڈی سٹوڈنٹ سال کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلیں ہم کوئیسٹن نمبر 2 جو ہے وہ 5.2 کا پہلا کوئیسٹن ہے ایکس کیر پلاس 14 ایکس پلاس 48 تو ڈی سٹوڈنٹ دیکھیں پہلے اس کا کوئی کامن نکل سکتا ہے کامن نہیں نکل سکتا دوسرا سٹیپ ہے فیکٹرائیز کرنا پہلا سٹیپ ہے کامن دوسرا سٹیپ ہے فیکٹرائیز کرنا یعنی اس کے فیکٹر بن سکتے ہیں تو نہیں تو یہ اس کے فیکٹر ہم بنائیں گے اس کے یہاں جو کوئیسٹن ہے 1 جو ہے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں آخر والے کے ساتھ آخری ٹرم بغیر جو ویریبل کے ہیں پہلے ایکس کیر ہوتا ہے پھر ایکس یا جو بھی ویریبل ہوگا اس کا سکیر ہوگا پھر بغیر سکیر کے پھر جو ہے وہ بغیر ویریبل کے تو 48 جو ہے اس کا اس کا ہم فیکٹر بنائیں گے 48 کے تو 48 کے فیکٹر بن سکتے ہیں ٹویل ملٹیپلائی تھری بارہ تین بار 48 اور سولہ تین بار سولہ تین بار 48 ایک یہ سولہ تین بار 48 ایک یہ فیکٹر اور چھ آٹھ بار 48 یہ فیکٹر اس کے پاسیبل جو ہیں وہ سم کچھ فیکٹر میں نے بنائے ہیں تو اس میں کیسے اس کو سال کرنا ہے ڈی اسٹورڈنٹ یہ یاد رکھیں کہ اس میں دیکھیں سب سے پہلے یہ ہم جو یہ پیر لیتے ہیں اس کا ان میں سب سے پہلے آپ نے ڈی اسٹورڈنٹ یاد کرنا ہے اس میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ لینا ہے تو سب سے بڑا ایلیمنٹ ٹویلو ہے ٹویلو کے ساتھ جو سائن لگانا ہے یہ فورٹین یہ درمیان والے کے ساتھ جو سائن ہے وہ لگانا ہے اب سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہے چھوٹا ایلیمنٹ اس کے ساتھ کون سا سائن لگانا ہے یہاں دیکھنا ہے اگر یہاں پلاس ہے تو جو پہلے کے ساتھ لگایا ہے وہی دوسرے کے ساتھ لگانا ہے اگر یہاں مائنس ہو تو جو پہلے کے ساتھ لگایا ہے اس کے الٹ لگانا ہے یہ یہ ایک ٹکنیک ہے یہ اصول ہے یہ یاد رکھیں ایک ٹکنیک ہے ہمیشہ جو ہے وہ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں یہ دیکھیں یہاں سب سے پہلے بڑا الیمنٹ لینا ہے پھر اس کے ساتھ جو سائن ہے وہ سائن لگانا ہے پھر چھوٹا الیمنٹ لینا ہے یہاں اگر پلس ہو تو جو پہلے کے ساتھ سائن لگا ہے وہی دوسرے کے ساتھ لگانا ہے اگر یہاں مائنس ہو تو جو پہلے کے ساتھ لگا ہے اس کے الڈ لگانا ہے تو یہاں پلس ہے تو جو پہلے کے ساتھ لگا ہے وہ ہی لگانا ہے تو یہ بارہ اور تین پندرہ تو یہ کیا آگیا پندرہ تو نہیں آیا یہ اس کا مطلب ہے یہ فیکٹر نہیں بنیں گے اس کو ملٹیپلائی کرنے سے فارٹی ایٹ آئے اور پلس مائنس کرنے سے جو ہے یہ درمیان والا فورٹین آئے اب دوسرا دوسرا لے لیتے ہیں پھر اس میں سکسٹین تو سکسٹین پہلے لگائیں گے یہاں پلس ہے تو یہاں پلس لگا لیں پھر تھری جو ہے یہاں دیکھے پلس ہے تو جو پہلے کے ساتھ سائن لگا ہے وہ ہی دوسرے کے ساتھ لگانا ہے تو یہ سولہ اور تین انیس کیا یہ درمیان والا آگیا فیکٹر نہیں ہے یہ بھی فیکٹر نہیں بنیں گے اب یہ تھرڈ دیکھتے ہیں سکس ملٹیپلائی ایٹ تو اس میں سب سے پہلے بڑا ایلیمنٹ لیں گے ایٹ اس کے ساتھ کیا سائن لگائیں گے جو درمیان والے کے ساتھ ہے پلس پھر آگے سکس چھوٹا ایلیمنٹ سب سے پہلے بڑا ایلیمنٹ لینا ہے اس کا جو سائن ہے درمیان والے کے ساتھ جو سائن ہے وہ سائن لگانا ہے پھر جو ہے وہ سیکنڈ ایلیمنٹ چھوٹا ایلیمنٹ لینا ہے وہ لے لیا پھر یہاں دیکھنا ہے یہاں اگر پلس ہو لاسٹ والے کے یہاں کے ساتھ پلس ہو تو جو پہلے کے ساتھ سائن لگا وہ ہی دوسرے کے ساتھ لگے لگے گا یہ پہلے پلس ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ پلس آٹھ چھوڑا یہ ہمارے پاس آ گیا تو یہ فیکٹر بن گے یہ فیکٹر بھی نہیں بنے یہ فیکٹر بھی نہیں بنے اور یہ فیکٹر بن گے تو اس کے فیکٹر بنائیں گے ایکس کے پلاس ایٹ ایکس پہلے بڑا ایلیمنٹ پھر چھوٹا ایلیمنٹ سکس ایکس یہ فورٹین کی جگہ ایٹ ایکس اور سکس ایکس لگانا ساتھ ویریبل وہی پلاس فورٹی ایٹ اب یہاں سے دیکھیں پہلے اس میں کیا کامن آ رہا ہے ایکس کامن لے لیں ایکس پلاس ایٹ یہاں کیا کامن آ رہا ہے سکس کامن لے لیں اور یہ آ جے گا ایکس اور چھے آٹھ بارہ رہتالیس اب ایکس پلاس ایٹ ایکس پلاس ایٹ کامن لے لیں ایکس پلاس ایٹ جو ہے یہ کامن آ جے گا اور یہ کیا باجے گا ایکس پلاس سکس تو یہ ڈی سٹوڈنٹ اس کا انصر ہے ویری سیمپل آ گئی ہے اس کو میں مزید سمجھاؤں گا کہ کون سا سائن کس طرح لگانا ہے آگے دوسرا جو اگر کوئی ایسی رقم آ جاتی ہے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا تو ڈی سٹوڈنٹ یہ سیمپل کوئیچن ہے اگلا ہم پارٹ کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ ہے اس کا جی ایکس کے مائنس ٹونٹی ون ایکس پلس ون زیرو ایٹ تو پہلے اس میں دیکھیں کامن کامن آرہا کامن بھی نہیں آرہا دوسرا ہے کہ اس کے فیکٹر بنائیں گے فیکٹر بنانے کا یہ یہاں یہ بھی فیکٹر بنا یہ اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے ون ہے ون کے ساتھ یہ ملٹیپلائی ہوگا کہ تو ون زیرو ایٹ ہی آئے گا اس کے ہم اس طرح بھی فیکٹر بنا سکتے ہیں دو کے ساتھ دو پانچ بار دس اور دو چار بار آٹھ پھر دو کے ساتھ دو دو بار چار دو سات بار چودہ اور نو بار ستائیس اور تین تین بار نو اور تین ایک بار تین تو اس کے ہم فیکٹر بنائیں گے مختلف فیکٹر بن سکتے ہیں دو دو بار چار اور چار تین بار بارہ بارہ ملٹیپلائی جو ہے یہ نائن ایک تو یہ فیکٹر بن سکتا ہے پھر کیا بن سکتا ہے تین تین بار نو دو دو بار چار تین تین بار نو نو تین بار 27 ملٹی پلائی فور یہ ایک فیکٹر بن سکتا ہے اور یہ 18 ملٹی پلائی 6 یہ بھی فیکٹر بن سکتا ہے دیکھیں تین تین بار 9 9 2 بار 18 اور یہ 6 یہ بھی فیکٹر بن سکتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جی کون سا فیکٹر جو ہے وہ بان سکتا ہے پہلے یہ لیتے ہیں جی یہ اس میں اس میں اس کو سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ سے لیں گے بڑا ایلیمنٹ کیا ہے ٹویل اس کے ساتھ کون سا سائن لگانا ہے یہ مائنس والا اب یہ نائن آ گیا تو یہاں دیکھنا ہے یہاں اگر پلس ہے تو جو پہلے کے ساتھ لگایا ہے وہی دوسرے کے ساتھ لگانا ہے اگر یہاں مائنس ہوتا تو جو پہلے کے ساتھ لگایا ہے اس کے اوڑ لگنا تھا تو یہاں کیا ہے پلس ہے تو جو پہلے کے ساتھ لگایا ہے وہ دوسرے کے ساتھ لگانا ہے اس کو simplify کریں 9 21 21 25 بن گیا جی یہ تو پہلے ہی بن گیا یہ بن گیا اگر اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ بھی بن سکتا ہے 27 جو ہے یہ obsessed negatively بن گیا جی یہ factor اس کا لگیں گے یہ چیک کر لیتے ہیں 27 27 اس کے ساتھ وہ جو sign ہے درمیان والے کا وہ لگانا ہے پھر کیا بچے گیا فور کے ساتھ یہاں دیکھیں پلس ہے تو جو پہلے کے ساتھ وہ ہی دوسرے کے ساتھ لگانا ہے تو اس کو سمپلیفائی کریں تو ساتھ چار گیارہ اور یہ تھارٹی ون یہ نہیں بن را جی مائنس تھارٹی ون یہ فیکٹر نہیں بنے گا اسی طرح یہ بھی نہیں بنے گا تو یہ فیکٹر اس کا بن گیا جی یاد رکھیں تبارہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو یہ ہم نے یہ ٹویل ملٹیپلائی نائن جو ہے اس میں ٹویل جو ہے وہ ہم نے بڑا جو ایلیمنٹ لینا ہے اس کے ساتھ جو مائنس ہے جو بھی اس کے ساتھ سائن ہے وہ سائن لگانا ہے پھر ہم نے دوسرا ایلیمنٹ لینا ہے چھوٹا اس کے ساتھ یہاں دیکھنا ہے اگر پلس ہے تو جو پہلے کے ساتھ لگایا وہی دوسرے کے ساتھ لگانا ہے اگر یہاں مائنس ہوتا تو پہلے کے اوٹ لگانا تھا تو یہاں پلس ہے جو پہلے کے سال سائن لگایا وہی دوسرے کے سال سائن لگائے نئے گے یہ مائنس ٹونٹی ون تو اس کے فیکٹر بن جیں گے اب مائنس ٹونٹی ون کی جگہ لکھیں گے مائنس ٹویل اور مائنس نائن تو اکس کیل مائنس ٹویل ایکس اور مائنس نائن ایکس پلس ون زیرو ایٹ یہ آجے گا جی اب اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں اس کو سمپلیفائی کریں گے x کا عمل لے لیں تو x minus 12 اور یہاں کیا لیں گے minus 9 کا عمل لے لیں x plus 9 ایک بار 9 9 دو بار 12 آجے گا یہ اس کا اب یہاں سے x یہ minus bar minus ہے sign change ہو جائے گا یہ minus لگے گا جی اب یہ x minus 12 x minus 12 کا عمل لے لیں x minus 12 جو ہے یہ common آجے گا یہ x minus 12 bar نکلائے گا اس کی جگہ کیا بچے گا x یہ x minus 12 bar نکلائے گا اس کی جگہ کیا بچے گا minus 9 تو یہ اس کا انسر ہے تو dear student very simple question ہے اگلہ اس کا ہم part کرتے ہیں part number 3 جو ہے اس کو کرتے ہیں جی part number 3 ہے x care minus 11 x minus 42 تو اس کا ہم دیکھیں جی اس کے بھی اب کامن نہیں نکل سکتا تو اس کا ہم فیکٹر بنائیں گے تو one یہاں one اس کے ساتھ 42 آجے گا بیالیس فارٹی ٹو اب اس کے مختلف سکس ملٹیپلائی سیون چھ سات بار تالیس چودہ تین بار بیالیس اور یہ اکیس دو بار بیالیس یہ اس کا پاسیبل فیکٹر ہے اگر اس طرح نہیں ہے تو آپ اس طرح بنا سکتے ہیں راف عمل میں یہ دو کے ساتھ تو دو کے ساتھ پھر اس طرح جو ہے اس کو ملٹیپلائی اس طرح کر لیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جی چلیں اس کو چیک کر دیتے ہیں ٹوانٹی ون ٹوانٹی ون میں اس کو چیک کرنے کا طریقہ میں نے بتایا ڈیا سٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے بڑا ایلیمنٹ لینا یہ ٹوانٹی ون ٹوانٹی ون لے لیا آگے کیا کرنا ہے یہاں جو سائن ہے درمیان میں لے کا وہ سائن لگا دینا ہے یہ بالکل جو میں طریقہ بتا رہا ہوں اس کو آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے اب یہاں سے یہ ٹو جو ہے یہ دوسرا لے لینا ہے ایلیمنٹ اب دوسرا یہاں کیا دیکھیں جی یہاں مائنس ہے یہاں اگر مائنس ہو تو جو پہلے ہے اس کے اولٹ لگانا ہے پہلے مائنس ہے اس کے اولٹ کیا لگانا ہے پلاس دوبارہ میں بتا دیتا ہوں سب سے بڑا ایلیمنٹ لینا ہے بڑا ایلیمنٹ کے لینے کے بعد یہ درمیان والے جس کے ہم فیکٹر بنا رہے ہیں اس کا جو سائن ہے وہ سائن لگانا ہے پھر جو ہے وہ سیکنڈ ایلیمنٹ لینا ہے چھوٹا ایلیمنٹ یہاں دیکھنا ہے سلاسٹ میں اگر یہاں مائنس ہے تو جو پہلے کے ساتھ سائن لگایا ہے اس کے اولٹ لگانا ہے یہاں مائنس ہے تو اس کے اولٹ جو ہے وہ پلاس اگر یہاں پلاس ہوتا تو جو پہلے کے ساتھ سائن لگانا ہے وہی دوسرے کے ساتھ سائن لگانا ہے جو پہلے کے ساتھ سائن لگانا ہے وہی دوسرے کے ساتھ لگانا ہے تو یہاں مائنس ہے تو جو پہلے کا سائن لگا ہے اس کے اولٹ لگانا ہے اب اس کو سمپلیفائی کر دیں جی تو یہ کیا آجے گا یہ انیس آئے گا یہ فیکٹر نہیں بنیں گے یہ درمیان والا جو ہے یہ درمیان والا مائنس سالہ بن ہے اگلا دیکھیں جی یہ فیکٹر نہیں بنیں گے یہ تو کراس کار دیں اب یہ 14 اس میں دیکھیں جی سب سے پہلے بڑا element کیا ہے 14 14 کے ساتھ کیا sign لگانا ہے درمیان والے یہ minus اب یہ 3 اب یہ 3 جو ہے 3 جو ہے اس میں یہاں minus ہے تو اس کے الٹ لگانا یہاں minus ہو تو جو پہلے کے ساتھ sign لگانا ہے اس کے الٹ لگانا ہے تو اب اس کو minus 14 اور plus 3 یہ کیا آجے گا minus 11 تو دیکھ لیں درمیان والا جو ہے وہ minus 11 آگیا تو یہ اس کے فیکٹر بن جائیں گے یہ فیکٹر آجیں گے اور اسی طرح لکھنا ہے سب سے بڑا element ہو ہی sign اور چھوٹا element ہو ہی sign تو یہ آجے گا x care minus 14x اور یہ plus 3x minus 42 اب یہاں سے x کامل لے لیں x کامل آجے گا minus 14 اور plus 3 کامل آجے گا x minus 3 ایک بار 3 14 آجے گا اب اس کو simplify کر لیں یہاں کامل لے لیں x minus 14x minus 14 کامل آجے گا x minus 14 اور یہ کامل آجے گا یہ x minus 14 بار نکل آئے گا x رہا جے گا x minus 14 بار نکل آئے گا اور یہ plus 3 آجے گا یہ آجے گا یہ آجیر سٹوڈنٹ آپ کا انصر ہے اس کے فیکٹر بن گئے ہیں اس کے بعد اب ہم پارٹ نمبر جو ہے وہ 4 اور last پارٹ ہے اس کا وہ کریں گے اس کو ڈیر سٹوڈنٹ نوٹ کرنا نوٹ کر لیں اگلا ہم جو ہے یہ کونسا پارٹ تھا یہ 3rd پارٹ تھا اس کا کونسا پارٹ تھا 3rd پارٹ یہ ہم نے 3rd پارٹ کیا ہے اب 4th پارٹ کریں گے 4th پارٹ کیا ہے 4th پارٹ ہے x کے plus x minus 132 تو یہاں 1 ہے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 132 132 کے آپ فیکٹر بنا لیں چلیں اس طرح کر لیں 2 6 بار 12 2 6 بار 12 اور 2 11 بار اور 11 2 3 بار 6 2 3 بار 6 اور 2 2 کے ساتھ نہیں جائے گا اب 3 کے ساتھ 3 11 بار اور 11 1 بار 11 یہ اس کے فیکٹر اب اس کے فیکٹر پاسیبل کیا ہے 11 3 بار 33 ملٹیپلائی 4 اور اس کے بعد یہ 12 ملٹیپلائی 2 2 بار 4 4 3 بار 12 اور یہ 12 ملٹیپلائی 11 یہ بن جائے گا اور اورکوں سے 3 2 بار 6 6 ملٹیپلائی 22 یہ اس کے possible منفیکٹر بنا لیے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ فیکٹر بن جائیں گے اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ آ جاتا ہے اس کو پلس مائنس کریں تو یہ 1 آنا چاہیے تو یہ آپ اندازہ اندازے سے بھی ہم چیک کر سکتے ہیں تو یہ اب وہ اصول جو میں نے بتایا ہے 12 12 لکھیں اس کے ساتھ تو پلس درمیان والے کے ساتھ جو بھی سائن ہو وہ بڑے الیمنٹ کے ساتھ سائن لگانا ہے اب دیکھیں 11 چھوٹ اب یہاں دیکھیں یہ کہاں مائنس ہے تو جو پہلے کے ساتھ لگایا اس کے اولٹ لگانا ہے یہاں اگر مائنس ہے تو جو پہلے کے ساتھ لگایا وہ آئرہ ے الٹ لگانا ہے تو پہلے کے ساتھ پلس ہے اس کے الٹ کیا ہے مائنس اگر یہاں پلس ہوتا تو جو پہلے کے ساتھ لگایا وہی دوسرے کے ساتھ لگانا تھا یہ یاد رکھیں یہاں اگر ایک تو سب سے بڑا الیمنٹ لینا ہے اس کے ساتھ جو سائن ہے وہ سائن لگانا ہے پھر چھوٹا الیمنٹ لینا ہے تو یہاں دیکھنا ہے آخر بھی اگر مائنس ہو تو جو پہلے کا سائن لگا اس کے الٹ لگانا ہے اگر یہاں پلس ہوتا تو جو پہلے کا سائن ہے وہی دوسرے کا سائن وہی لگانا تھا تو یہاں مائنس ہے تو اس کے اڑھ لگا لیا اور یہ پلس ون آ گیا تو یہ ون اس کا بن گیا یہ فیکٹر اس کے بن جائیں گے تو یہ ایکس کے پلس اسی طرح اسی ترتیب سے ٹویلو ایکس اور پلس پلس نہیں مائنس مائنس الیون ایکس اور مائنس ون تھارٹی ٹو یہاں سے دیکھیں یہ ایکس کامن آجے گا ایکس پلس ٹویلو آجے گا اور مائنس الیون کامن آجے گا تو یہ ایکس مائنس بار ہے اور سائن چینج ہو جائے گا پلس ٹویلو آجے گا گیارہ ایک بار گیارہ گیارہ دو بار بائیس اور یہ آجے گا ایکس پلس ٹویلو ایکس پلس ٹویلو کامن لے لیں ایکس پلس ٹویلو جو ہے وہ کامن لے لیں اور یہ کیا آجے گا ایکس مائنس الیون بجے گا یہ بار آجے گا یہ ایکس بجے گا یہ بھی بار آجے گا تو ڈی اسٹوڈنٹ یہ آنسر ہے تو ڈی اسٹوڈنٹ کوئیسٹن نمبر جو ہے وہ ٹو سال ہو گیا ہے اور ہم کوئیسٹن نمبر تھری جو ہے وہ اگلے لیکچر میں اگلی ویڈیو میں کریں گے تینکیو وری مچ